ان کے لئے مواقب لگا جائیں جہاں پہ وہ نیاز کر سکیں اور حسید امالت کے باکھوں کی تعداد میں جیسا سمجھو آگے میں چلتا ہوں سامنے اللہ اللہ اسلام علیہ بحسیpicoloеть یقین ٹوسیٰ علیہ بحسیٰ علیہ بحسید سنوال علیہ بحسیب آساندار جائیں تاریز موسیلی نعمل شہادب ابن میلوہ عقید Melbin علیہ bulun امن سavanس administrativeда اللہ وہی کسی شناگ ست میں سافڑ کو مشکل وقت جتنے torch موسیقی 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 جناب مسلم ملاقیل آگا ذکر براقا پہلا شہید اس وقت سامنے میرے ازاداری ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ اللہ حکمہ یا عمیر المؤمنی علی بن عمیت تعالی علیہ السلام بحکم جناب زہرہ سلام علیہ موسیقی موسیقی بحک جناب زہرہ سلام علیہ یہ مکمل جتنے بھی آپ زوار آئے ہیں زواری پہ دیانکو پہ آئے ہیں آپ کو علم میں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جناب مسلم سے لے کر اور جناب میسہ میں پیمار تک کتنا فاصلہ آئے یہ مکمل زوار ہیں مکمل ازادار ہیں اور جلوس آ رہے ہیں کاسلے دستے ازادار جناب مسلم ملاقیل کو پرسا دینے کے لئے تو ہم بھی بارگاہ جناب مسلم ملاقیل میں چلتے ہیں اور تمام منازر آپ کے پیشے خدمت کرتے ہیں کہ مولا آپ ورامر طوان کا دعاں کو تفل فرمایے کسی مومین اور مومن آتے ہیں ازادار ہو سب کی دعا ہے مولا ایک بارگاہ یہ آزادار ہوئی یہ آزادار ہے مولا اس اس میں آزادار ہیں مولا موسیقی 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 اللہ مزدیلہ محمد و علی محمد یہ تمام مناظرات کی پیش ای خدمت ہے اس وقت بھی اور ساری ذات بھی ازاداری ہوگی مصجد کوفہ میں سامنے میرے قریب مولا جناب مسلم ملاکیل سفیر امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے مولا سے توصل بھی کریں گے مولا کی بارگام ازاداری بھی ہوگی اور نو ظل حج میرے غریب مولا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت بے مساحتر میرے مولا یہ مسجد کوفہ میں اس وقت اور ایسی ازاداری آپ نے کبھی نہیں دیکھئے گی اور آگے بھی تمام طرح ازاداری مومنین کے پیشے خدمت جتنے مومنین اس وقت آج دیکھیں گے میری ویڈیو کو سارے مولا سے توصل کریں مولا کو قرصہ دے ازاداری میں شامل ہو سب کے لئے یہی دعا ہوگی کہ مولا انہیں تمام مومنین کو اور جتنے بھی ازادار ہیں کربلا میں آنا چاہتے ہیں کفہم آنا چاہتے ہیں جناب مسلم بن عقیل کو پرصہ دینا چاہتے ہیں ان سب کی نیابت میں انشاءاللہ آج ہم جناب مسلم بن عقیل کو پرصہ بھی دیں گے اور آپ تمام مومنین کی نیابت میں دعا بھی مانگے گی کہ مولا آپ کو یہ زیارتیں یہ مقامات یہ مدارت نصیب فرمائے جتنے بھی ازادار میرے مولا ہیں اور چاروں اتراب میں خیام لگائے گئے ہیں ٹینٹ لگائے گئے ہیں تمبو لگائے گئے ہیں جس میں آج ساری رات نیاز بھی تقسیم ہوگا ازاداری بھی ہوگی کھانا بھی تقسیم ہوگا یعنی ہر طرح کی زواروں کے لئے آرائش کا اور سونے کا کھانے کا پینے کا انتظام کیا گیا ہے یہ دیکھیں ابھی تبرک تقسیم ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ تبرک میں مصروف ہیں کافی لوگ ازاداریوں میں مصروف ہیں اور پیچھے سے کافلے آرہے ہیں میں جناب مسلم بن عقیل سے چلا ہوں اور آگے بھی جا رہا ہوں کہ مسجد کوفہ تک میں پہنچ سکوں تو سب سے یہ میں یہی گزارش کروں گا کہ جتنے دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے جائیں جناب مسلم بن عقیل کی غربت کو اور مولا سے توصل کرتے جائیں یہ مسجد کوفہ اور یہ جلوس آگے بھی جلوس ہے کیونکہ میں ابھی بلکل قریب پہنچا ہوں مولا امیر اور مومنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے گھر کے اور وہاں مولا کو پرسا دیتے ہیں خصوصاً آپ مومن کے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہ پہلا سفیر ہے امام حسین نے جس کو کوفہ کی طرف بھیجاتا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفے والوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں غریبے کربلا کی بارگاہ میں خط بھیجے کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لاہیں کوفے والے آپ کے منتظرات کے ہاتھ اوپے پیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام بلاتے ہیں اور بلا کے مولا فرماتے ہیں مسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے سفیر بن کے کوفے کی طرف چلا جائیں تاکہ کوفے والے آپ کے ہاتھ اوپے پیت کریں یہ پہلا سفیر امام حسین علیہ السلام کا جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیں میں اپنے خواند اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے الودا کر کے آؤں اور یہ جناب مسلم بن عقیل کبھی چھوٹے کے سر کو چومتے کبھی بڑے کے ہاتھوں کو چومتے پھر ایک مرتبہ ندہ آئی کہ مسلم ہو سکے تو میرے ان دو بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اس میں دو روایتیں ہیں ایک کہتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل نے کیا کیا کہ اپنے ہمراہ دو بیٹوں کے ساتھ وہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے دوسری روایتیں نہیں جناب مسلم بن عقیل اکیلے آئے ہیں کربلا سے بشرتے ہوئے دو شہزادے جناب مسلم بن عقیل کے ابراہیم اور محمد جو کربلا سے بچھڑے اور مسیب میں آکے دفن ہوئے یہ میں بالکل مسجد کوفہ کے سامنے ہوں جناب مسلم بن عقیل کا روزہ آت کے سامنے ہیں اور اگر اس طرف دیکھیں گے تو علی امیر مولی بن عبی طالب سلام کا گھر ہے سامنے جناب ویسا میں تمہار ہے اور بہت ازاداری ہے بہت جلسے جلوسے آپ تمام مومنین کے لئے جلسے دعا کرتا ہوں اور دعا ہوں گی مولا کی بارگاہ میں مولا آپ کی دعاوں کو حجرتوں کو اپنی بارگاہ حضی میں قبول فرمائے آگے کی طرف اگر چلتے ہیں آگے بھی میں آپ کو دعائیں کریں گے جناب مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں اور یہ مناظر دیکھنے کے لائکے ہیں کہ کس طرح سے عراق میں ازاداری ہوتی ہے اور لوگ کس طرح سے مولا تو پرسہ دیتے ہیں مولا کی بارگاہ میں آگے مولا کی بارگاہ میں آگے مولا کی بارگاہ مولا کی بارگاہ یہ لاکھوں کے تعداد میں ظاہر ہیں زوار ہیں جو ابھی تمام در کیونکہ جتنے بھی جلو سے جلسے ہیں وہ ابھی جناب امیسہ میں تمہار سے آتے ہیں اور مسجد کوفہ کی طرف رواں دواں ہے یہ سفر اور یہ کاروہ تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پورا جتنا بھی یہ جلسے جلو سے وہ سب کو میں کور کروں اور آپ کی طرف انشاءاللہ شیئر کرتا جاؤں گا آپ سے یہی میں دعا اور تمانہ رکھتا ہوں کہ تمام کر مومن و مومناز آپ مل کے اس مناظر کو اور ان دعاوں کو اس آزاداری کو شیئر کرتے جائیں موسیقا موسیقی 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 کامل ہو اور مولا کو پورتا دے سکے موسیقی موسیقی